اسلام علیکم ویلکم کرتی ہیں اپنی یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و قرم رکھیں اور آپ کی دسترخان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ سجے رہیں ویلکم کرتی ہوں اپنے سب نیو سبسکرائبر کو جو فرس ٹائم میری چینل پہ آئے ہیں ان سے کہوں گے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ آپ کو بہت اچھے ویلکم اور میری کوکنگ کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں انہوں کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں جب بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت دوائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے میں یقین کروں میں سوچتے ہوں کہ میں کیسے آپ کا شکریہ دا کروں اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں اتنے دوائیں دیتے ہیں میرے بہنیں میری بیٹیاں تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں جی آج سندے ہے اور مویز کی اسیسمنٹ وغیرہ کوئی کام ہو رہا ہے مویز ہیلو ہائے کر دو اسلام علیکم کیا رہے سب بھی تھاک ہے ساری سبسکرائبر پرومنٹی ایسے ہیں بس اب آمو تو کیا کہہ رہے آپ آج اسیسمنٹ ہے تو یہ رات کا بیٹھا ہوا ہے اپنی اسیسمنٹ تیار کر رہا ہے آج آج آن لائن کلاسیز اور میں سے پوچھیں مویز کھانا کیا بیٹا بتا دوائی آپ کو آپ کے کہاں جی فالسے کے جوش کو بھڑی کام کروں طب سے بھی آئے گا بھی آئے گا بھڑی تو فالسے کا جوش تو بھی میں بناوں گی نا تو کھانے میں کیا بناوں گا یہ بتا دوائی ہمیں جو تکتر برافتے آپ سے کھ بھی بناوانا کھا دوائے ہوئے ہوئے میرا بیٹا کتنا فرما بردار کتنا لائک ہے سلیں جی پہلے میں کوکنگ کروں کہ میں جوس بنا کروں جوس بنا کروں مجھے پہلے یہ بتاؤں آپ ڈالے کی اوپر پانی چلیوں کو پانی دانا میں نے جو کہا تھا پکی بات ہے آپ نے نہیں ریکین تو یہاں بھول جاتے ہیں تو میں نے سب کو آپ کو بھی کہنا چاہوں کہ بہت زیادہ گرمی ہے اپنی چھتوں پر آپ پانی وغیرہ ضرور رکھیں مٹی کی کٹوریاں سے ملتی ہے مویز لے کے آیا تھا بڑی اچھے کٹورے سے بھر کے اس نے اوپر رکھیں اور باجرا اور پانی بھی تو آپ ساتھ بھی یہ کام ضرور کریں اب میں پہلے فالسے کا شرپت بنانے جاتی ہوں ہاں پہلے فالسے کا شرپت بنانے جاتی ہوں گرمی بہت زیادہ اور یہ بہت کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ جوسیز اور پانی بنا کر بچوں کو بھی پلائیں اور کچھ بھی پیائیں اور یقین کریں کھانے کا تو کوئی طبیعت کرتی نہیں ہے بس ایسے نہیں کرتا ہے کہ کوئی تھنڈا تھنڈا پول پول کیا ہو کیا ہو فالسے کا شرپت چلے جی اب میں کچھن میں جاتی ہوں کوئی فالسے کا شرپت بناتی ہوں جی جناب اتنی گرمی لگ رہی ہے تو میں فالسے کا شرپت بنا رہی ہوں کل ناصر لے کے آئے تھے میں نے صاف کر کے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے ساتھ جامشیری بھی لے لیا تو ایک کٹوری اگر آپ فالسے ڈالیں پاو ڈیٹ پاو ایک کٹوری چینی کی کافی ہوتی ہے تو جگ میں ڈال دیا ہے میں اوپر سے ایک کٹوری فالسے کے ڈالوں گی کچھ کے میرے وہ اتارے تھے کچھ کے رہے گئے تھے پھر میں نے ایک ہی کٹوری ڈالے تھے پھر میں نے ان کے اتار لیا تھے جب ہم ان کو چھانیں گے تو اگر کوئی چیز رہ بھی جائے تو وہ چھان کے ساتھ ستری ہو جاتی ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو دھوکے رکھ لیا تھا تو ساتھ میں میں نے پانی شامل کر لیا ہے اور کلر کو بہتر کرنے کے لئے میں نے تھوڑا سا جامی شیری اس میں شامل کیا ہے یہ دیکھیں تو تو اب اس کو میں اچھے طریقے سے جتنا اچھا گرین کریں اتنا اچھا پلپ اس کا پورا جیس نکل آتا ہے تو میں نے اس کو دو دفع کیا تھا یہ گاڑا تھا تھوڑا سا تو آدھا ہی میں نے آج بنایا ہے تھوڑا سا فریش جیس زیادہ بیتر رہتا ہے جنمی بہت زیادہ ہو رہی ہے دل بہتہ ہی پڑا ہوئیتا ہے تو آئیزہ بھی پھر اسی کریں پھر اس کی طبیلہ بھی سائز میں چلو چلو ہم سب نے یہ جیس بنایا ہے میں موز کو بھی بھونگی اور سب کو اس کے بعد کھانے کا پروگرام بنے گا کیا کھانے کا بنتا ہے تو بس اس طریقے سے بس میں جگ میں ڈال کے آپ جیس کی طرح گرین کر لیں جیسر میں یہ دیکھیں پال تو ذرا گڑا تھا میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا پھر اس میں اور دوبارہ سے اس کو گرینڈ کر کے دوبارہ سے چھان کے میں نے ریڈی کیا اور تھوڑا سا کالا نمک میں نے یوز کر دیا تو اپنے سبزادوں کو ہم جا کے یہ دیں گے تاکہ پی لیں ناصر کو بھی دوں گی آئیزہ کو بھی دوں گی تو آج یقین کریں اتنا ٹائم ہو گیا کھانے کی طبیعت ہی نہیں ہو رہی بس صبح جو بچوں نے ناشتے میں تھوڑا بوت لیا تھا بس وہ ہی ہے دیکھتی ہوں پکانے کا بھی گرمی بہت زیادہ ہے کیا چیز پکائی جائے یہ روز کا ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے تو ابھی میں نے نکالا ہوا ہے بیف نکالا ہوا ہے بیف بناوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے بیف کڑائی اور مٹن کڑائی دونوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک دے دوں گی ڈسکریپشن میں تو ملدی بناوں گی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو شاید میں اتنا شوٹ نہ کر پاؤں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں شوٹ کر باتی ہوں کے نہیں کر باتی لیکن یہ ہے کہ میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ پہلے یہ فالسے کا شربت ریڈی ہوگا ہے اب چلتے مجھ ہم آپ صاحب کو دیتے ہیں یہ لے مہنتی بچے بچے دیکھیں پیپر کے اوپر نہ گر جائے پیپر سائٹ پہ کر لے مویس چھٹا چھٹا کالا نمک بھی میں نے ڈالا تو اب مجھے پلیز بتا دے کھانے گا ابھی فیلال بھول نہیں ہے جب بھول ہوں بھول ہوں تو میں بنا لوں پھر گوشت بنا لوں گوشت بنا لوں جو دل چلتا ہے بنا لوں ابھی اتنی خاص بھوک نہیں ہے تو آپ کچھ بھی بنا لوں جب میں بھوک لگیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیا کھانے گا اچھا جی ہمیں دوبارہ سے کچھ نہیں بناوں گی گرمی ہو رہی ہے فٹر فٹ میں گوشت ہی بناتی ہوں اور دل کیا جب بھی دل کیا کھا لے نا کیونکہ سب ماں بہنوں کی قسم سے میں سلام کرتی ہوں جو کچھ میں ہوتی ہیں اور بچے پھر آگے سے کہہ دے نا کہ کچھ اچھا نہیں بنا تو پھر کیا دل کرتا باتا ہے اس بچے کے نا موں پہ ایسا چپیڑ ماری جائے جو بچے کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بنا ٹھیک ہے میں نے کبھی کہا ہے آپ کو اچھا نہیں بنا نہیں آپ یہ تو نہیں کہتے ہو آپ کے پاپا تھوڑا سا کہتے ہو میں تو نہیں کہتا ہوں میں آپ کی سائیڈی کہتا ہوں سچا چلیں جی اب یہ پیئے جوش شیوز اور کام کرے محنت کرے تو میں کچھن میں چلتی ہوں گوش نکالا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں جلدی جلدی فٹا فٹ میں ککر میں بنا کر اس کو فارغ کرتی ہوں تاکہ زیادہ دیر کچھن میں کھڑانا ہونا پڑے بہت گرمی ہے ملتے ہیں کچھن میں مجھے آپ اللہ حافظ کر دو میں چاہ رہی ہوں میرے سبسکرائبر کو تھینکس تو بولتو تھینکیو سو مائچ سبسکرائبر کو ملتے ہیں ملتے ہیں سوالینجی ٹھیک ہے کچھن میں چلتے ہیں جی جناب اب میں فٹا فٹ کیاری کر رہی ہوں بیف کورما بناتا ہے یا جو بھی بناتا ہے دیکھتے ہیں کس مرحیل پر پہنچتے ہیں سٹارٹ ہو گیا تو میں ریسپی آپ کو پہلے سے دے چکی ہوں اس میں یہ میں دو بڑی کالی میچ ہوتی ہے شروع میں یہ ایڈ کر لو پیاز براؤن کرتے ہوئے تو مسالے کا بڑا اچھا ذائقہ گوش میں خشبو آ جاتی ہے جو اپنی بچوں کو مکسی محسوس ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں تھوڑا بہت تیز تیز کر کے ویڈیو کہ میں نے دن میں کیا بنایا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک این شیئر کر دیجئے گا اور آپ کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ ضرور کیا کریں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ میرا آپ کام کو سرہاتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں بھی یاد رکھوں گی اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی